بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 184 ڈسکس کریں گے موڈیول 184 ہے about named pipes previously ہم نے anonymous pipes کو discuss کیا تھا anonymous pipes کو ہم نے دیکھا کہ وہ use کرنا بڑا ہی اسان ہے inheritable handles کو use کر کے ہم بڑے آسانی سے دو processes کے بیچ میں ایک communication perform کر سکتے ہیں however اس کی کچھ limitations ہیں اور as compared to anonymous pipes جو named pipes ہیں وہ ایک بہت بہتر tool ہے بہت powerful tool ہے تو اس کی کیا advantages ہیں named pipes کے وہ ہم ابھی discuss کریں گے inter process communication جب آپ perform کر رہے ہیں تو named pipes کا استعمال کرنے سے آپ کو کئی قسم کے فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں firstly جو communication ہوتی ہے using anonymous pipes وہ bite oriented ہوتی ہے جبکہ named pipes کے اندر آپ کے پاس option ہے آپ message oriented communication بھی perform کر سکتے ہیں message oriented communication کا مطلب ہے کہ آپ پورے کا پورا ایک message transmit کرتے ہیں اور receiver کو پورا message ایک ہی go کے اندر receive ہوگا اور اس کو bite by bite جو ہے message کو get نہیں کرنا پڑے گا ہر bite کے اوپر خود سے آپ کو parsing نہیں کرنی پڑے گی آپ نے بس message send کیا اور وہ as it is وہ پورے کا پورا message ایک ہی go کے اندر receive ہو جائے گا تو same exact message جو ہے وہ receiving end کے اوپر receive کیا جا سکتا ہے دوسرا بڑا advantage جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ anonymous pipes جو ہے وہ one directional ہیں اس کے اندر اگر آپ نے both ways communication perform کرنی ہے تو آپ کو دو anonymous pipes جو ہے وہ رکھنی پڑے گی جبکہ named pipes جو ہے یہ by direction یہ full duplex communication perform کرتی ہیں ایک ہی pipe کی مدد سے آپ دونوں direction میں communication perform کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک process جو ہے وہ data send بھی کر رہا ہوگا اور دوسرے process کو اور دوسرے process سے وہ data receive بھی کر رہا ہوگا یہ دونوں کام اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے اگر اس کو need ہے اس چیز کی پھر جو بھی آپ ایک pipe create کرتے ہیں اس کے پر multiple instances آپ create کر سکتے ہیں ایک ہی نام کے ساتھ یعنی کہ pipe کو کیسے identify کیا جاتا ہے اس کے نام سے identify کیا جاتا ہے ایک ہی نام کے ساتھ آگے پاس ایک ہی pipe کے multiple instances ہو سکتے ہیں یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے لیکن اس کا بہت considerable فائدہ ہے آپ فائدہ اس طرح سے ہی کہ اگر ایک client server communication ہو رہی ہے تو اس client server communication کے اندر کئی سارے clients جو ہیں concurrently server کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں ہر ایک ہی اپنی ایک distinct pipe ہوگی although سارے clients ایک ہی نام کی pipe جو ہے وہ use کر رہے ہوں گے اور پھر server جو respond کرے گا server بھی جو ہے وہ distinctly ہر pipe کو respond کر سکے گا یعنی کہ اس میں کوئی ambiguity نہیں ہوگی یعنی کہ client نے اس named pipe کے ثروح communication perform کیا server کچھ request بھینجی ہے تو server بھی بالکل اسی طریقے سے ہی واپس اس کو response send کر سکتا اس میں کوئی difficulty والی چیز نہیں ہے کوئی ambiguity والی چیز نہیں ہے اور پھر جو processes ہیں اگر آپ کے پاس computers ہیں جو کہ networked ہیں تو networked computers جو ہیں ان کے اندر جو processes ہیں وہ processes بھی جو ہیں آپس میں communicate کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک single system کے اندر ہی سارے processes ہوں تو network wide جو processes ہیں ان کے بیچ میں بھی آپ communication perform کر سکتے ہیں using named pipes کیونکہ network کے اوپر جتنے بھی computers ہوں گے وہ اس name کو identify کر رہے ہوں گے name کو resolve کر رہے ہوں گے پھر اس کو programming کے اگر point of view سے دیکھیں تو named pipes کو use کرنا بھی آسان ہے اگر آپ کے پاس ایک remote computer ہے اور ایک آپ کے پاس local computer ہے دونوں کے case کے اندر name pipe کو access کرنے کا طریقہ اس کو use کرنے کا طریقہ change نہیں ہوتا as it is رہتا ہے same رہتا ہے اور پھر جو اس کے basic function ہے اس کے اوپر کئی سارے convenience functions بھی available ہیں ان convenience function function کی مدد سے کئی مختلف قسم کے models جیسے کے client server model جو ہے اور request response model جو ہے ان models کو implement کرنا اور ان models کے طرح communication perform کرنا آسان ہو جاتا ہے